اسلام علیکم میں ہم سلمان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم اپنی ویب سائٹ میں نیوگیشنز کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں ڈینامیٹ نیوگیشنز تو سب سے اپنے فائلز کھول لوں میں آگے ہیڈر.php میں ہیڈر.php میں اب مجھے اپنی نیوگیشن جو ہے وہ یہاں پر چاہیے ٹھیک ہیڈر کے نیچے تو میں آگے ہیڈر.php یہاں پر ڈسکرپشن کے ٹک کے نیچے یہاں پر میں ایک php فنکشن نیوز کرتا ہوں php nev menu ٹھیک ہے ہمیں یہاں پیکٹ پیش کرتا ہوں تو یہ مجھے اپنے مجھے سالے پیج جو ہیں وہ پرینٹ کلا دے گا اب مجھے دو نیوگیشنز آگی ہیں ایک ہیڈر میں اور ایک فوٹر میں تو یہی کوڈ میں پھوٹر میں بھی پرینٹ کر دیتا ہوں php پھوٹر سے پہلے ٹھیک ہے اب سارے پیج جس یہاں پر بھی آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی آ رہے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی مرزی سے نیوگیشنز ایٹ کر رہا ہوں انڈر فیس میں آ کر بھی اور میں اپنی مرزی کے پیج جس بھی پرینٹ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ اب آٹس اوپن ڈیٹس مجھے ہیڈر میں چاہیے باقی پیج جس مجھے فوٹر میں چاہیے تو یہ بھی میں رہ سکتا ہوں اس کے لئے مجھے یہ فائر میں آگیا میں ہیڈر اور php یہاں پر مجھے یہاں پر ایک ایرے پاس کرنا پڑے گا میں ایک ایرے بنا لیتا ہوں اس کا نام ہے آرگیومنٹس ایرے جیس اور اس ایرے کو بنا لیتا ہوں میں یہاں پر ایرے جیس ایرے اچھا اس میں ایک فیل وقت ہمیں ایک ہی ایرے بنانا ہے یہ اسوشیائٹڈ ایرے تو اس میں ہم لکھیں گے theme location اور اس location کا نام دے دینے ہم نے جس میں ہم کوئی space نہیں دے سکتے اور یہ اس طرح سے نام دے دینے ہم کوئی ہے underscore کر کے کچھ دے دینڈر my family یا کچھ میں نے اس وقت پرائم نہیں دے دیا یہ ہمیں header دے رہتا ہوں یہاں پر header ٹھیک ہے اور ان سب کو میں لگ دیتا ہوں ایک tech کے اندر ناب، تاکہ میں css apply گا سکو اس کی ٹھیک ہے اس کو telefon دے دینے اور اس کو کلاس دی دیتا ہوں میں صائم میں ٹھیک ہے اب اس پڑے کو کوپی کرتی کہ میں پوٹر میں لے جاتا ہوں یہاں پیسٹ کرتے تھا ٹھیک ہے اب اس کا نام میں نے ہیڈر رکھا تھا اس کا نام میں فوٹر رکھتے تھا اچھا تو یہ میں نے بنا تو لیا اب مجھے سے ریجسٹر بھی کرنا پڑے گا hook کے ذریعے فنکشن ہوتا ہے فنکشن کے ذریعے تو اس کا فنکشن کا نام ہے ریجسٹر نیو اچھا اس میں بھی ایرے دینا ہوتا ہے ایرے تو فرسٹ میں ہمیں یہ یہاں پر ہمیں دینا پڑے گا جو ہم نے نام رکھا ہم نے ایک کا نام رکھا ہیڈر جو ہم نے ہیڈر میں بنائی تھی یہ ہیڈر نام وہ ہے جو ہم نے یہاں پر ہیڈر اور پی ایچ پی میں یہاں پر ہیڈر نام دکھائیے اس لوکیشن کا نام ہیڈر ہے میرا فنکشن ہے ہیڈر اچھا تو اسی طرح لکھنا ہے جس طرح یہاں پر ابھی میں لکھنا ہوں ٹھیک ہے اب وہ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہیڈر مینیو اچھا اب یہ جو ہے یہ ہیڈر مینیو یہاں پر سپیس دے سکتے ہیں اور اپنے مجزے سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی یہ جو ہے یہ آپ کو انٹر فیس میں شو کرے گا لوکیشن ایزا فورمل نیم سیزا کھوما دو لوکیشن میں نے دینی دوسری میں دیتا ہوں اگر میں اس کو میں کہہ دیتا ہوں فوٹر اور دوسرے میں نے فوٹر.php یہاں پر فوٹر.php یہاں میں نے نیوگیشن کی لوکیشن کا نام رکھا ہے فوٹر تو میں یہاں یوز کر دیتا ہوں کو فوٹر ٹھیک ہے اب اس کو سیف کر گئے تو ہم یہاں پر آگئے اب یہ ہمیں سارے پیجز شو بنا رہے ہیں اب ہم یہ کرنا ہے کہ یہ مجھے ہیڈر میں صرف ہے اب آوٹس اور کونٹیکٹرس کا پیچھے جو کہ میں ڈینمیکلی ہیڈ کروں اور فوٹر میں مجھے ایف ایکیو پورٹ فولیو پیرسی پولیسی کی پیجز چاہیے تو میں یہاں ٹیش بورڈ میں آگیا یہاں پڑے کے اپیرنس ریفریش کر کے اس کو اپیرنس میں مینیوز مینیوز پہ کلک کریں اچھا مینیوز میں ایک نیا مینیو بناتے ہیں ہیڈر مینیو لنکس کریئے مینیو اس مینیو میں مینیو کرا جاتا ہوں آب آوٹس اور کونٹیکٹرس یہ دو پیجز سیف کرا دیئے سیف مینیو کر دیا کریئے نیو مینیو ایک نیا مینیو بناتے ہیں مینیو 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 اے فائی کیو پریبیسی پولیسی پورٹ فولیو کا پیجز تین یہ تین پیجز مجھ چاہیے تو ایڈ ٹو مینیو کر دیا اس کو سیو مینیو اچھا اب ہمیں ان کی لوکیشن باتا نہیں ہیں تو یہ دو لوکیشن سارے ہیڈر مینیو یہ دیکھیں ہیڈر مینیو اور فوٹر مینیو یہ دو لوکیشن ہم نے سیٹ کی تھی ہیڈر والی جو ہیڈر ڈوٹ پیش میں کی تھی اور فوٹر والی فوٹر ڈوٹ پیش میں کی تھی تو مجھے ہیڈر مینیو لنکس والی جنوبار ہے وہ چاہیے ہیڈر مینیو والی لوکیشن پہ اور فوٹر مینیو لنک والی چاہیے فوٹر مینیو لوکیشن پہ چینجز سیف چینجز کر دیئے اچھا اب اب یہاں پر دیکھیں صرف اب آوٹ اس ٹوک آب آوٹ اس و کونٹیکٹ اس ٹوک پر آ رہے باقی سب نیچے بوٹم میں آ رہے اچھا اب اس کی سٹائلنگ کر رہتے ہیں اچھا تو میں نے یہاں پر سٹائلنگ اپنایا کر لیا کچھ یہ میں نے پہلے ہی کر لی تھی دارے ٹائم بجے اب میں تھوڑا کچھ بتا دیتا ہوں کہ اب میں نے ساری جتنی بھی یو ایل ہے یو ایل ہے یو ایل ہے یو ایل جو ہے اس کو میں نے سیلیک کیا اور ان کو کہا کہ مارجنز پیڈنگ زیرو ہو جائے تو یہ تو یہ یہاں سے جو اس پیس سے یہ قتم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ میں نے سائیڈ نیف یو ایل بی فور ایل نیف اس کو ڈسپلے ٹیویل ہو جائے سائیڈ نیف یو ایل آفٹر یعنی کلیے بوت اور پھر اس کو زوم تھوڑا کر دیا اچھا اس کے بعد اس میں جو یو ایل آئی ہے جس سے سٹائل ٹیپ نن کیا ہے یعنی یہ جو بولٹس ہیں یہ چلی جائیں گی اور فلوٹ لیفٹ کیا تو یہ ایک لین میں آ جائے گا اچھا سائٹ ہیڈر نیف ڈیو ایل آئی لنک اچھا ان کے جو ہیں ڈسپلے بلوک کی پیڈنگ دیئے تھوڑی سی اچھا یہ سٹائلنگ ہے تھوڑی سی اور پھر ہور پر اس کا ہور پر بیگراؤن چینج کیا کر اور پھر ہور کریں اس پر یہ جب بوکس آ جائے گا اس پر ہور کریں تو اس کا بیگراؤن چینج جائے گا آپ اپنی مرضی سے رکھ لینا اچھا تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس اسپیسیفک چیز پر کلک کریں گے اسپیسیفک پیچ پر چلے جائیں گے تو یہ ہوتپس یہ کرے گا کہ اس نیپ بار میں وہ ایک کلاس اٹ کر دے گا کرنٹ مینیو آئٹم تو میں نے اس کو میں نے اس کو ٹارگٹ کر کے یہ ایک سٹائلنگ اپلائی کی ہے کہ اس کا بیگراؤن چینج جائے تاکہ وہ ہائلائٹ ہو جائے کہ ہم کس پیچ پر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو میں نے اس کو ریفریش کیا اب آپ دیکھیں میں اس پر دب ہور کروں گا اس کا بیگراؤن چینج ہو جائے اور کانٹیکٹ اس کے پیچ پر میں آ گیا تو یہ ہائلائٹ ہو جائے گا بیگراؤن کلر پر چینج ہو گیا تو یہاں پر میں نہیں یہ بتایا تھا بیگراؤن کلر اور کلر اچھا فوٹر ڈیزائن کرتے ہیں تو فوٹر ڈیزائن کرنے کے لیے میں اس کی کلاس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں سائیڈ ڈوٹ فوٹر کی ہی نیویگیشن کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے تو میں سائیڈ ڈوٹ فوٹر اس کی کلاس کے نیا سے سلیک کیا منا اور اس کی اس کی نیب میں جاؤ اور اس کے اندر دو دیویجن ہے اس کے اندر یو ایل ایلائے میں جاؤ مارجن دے دو رائٹ سے ٹین پکسل اور پیڈنگ دے دو رائٹ سے اور بورٹم بورڈر دے دو رائٹ بورڈر رائٹ دے دو اور لاسٹ اوپ ٹائپ ہوگی یعنی اس کا مرلہب کہ جو لاسٹ اوپ ٹائپ ہوگی اس کے بعد یہاں پر ایک بورڈر نہیں آیا گا کیونکہ یہ پھر عجیب لگے گا تو اس کو میں نے نن کر دیا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر آگا ریفریش کرنے یہ ہو جائے اچھا اب ہماری نیویگیشن تیار ہے اب ہم یہاں پر کوئی چیز ایڈ کرانا چاہیے یا کوئی بٹن ایڈ کرانا چاہیے تو ہم یہاں پر آگئے منیوز میں اب میں منیو سلیکٹ کرتا ہوں کہ ہیڈر منیو لنکس اس میں اب میں نے دو پیجز برائے سے سلیکٹ کیا یہ اب آوٹ ارسو کونٹیکٹس اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہیڈر میں پرائیویسی پولیسی کالا پیج بھی ہے وہ بھی شو ایڈ کر دیا سیڈ میریو کے ٹھیک ہے یہاں پر بلوگ میں آکر میں ریفریش کرنوں گا یہ دیکھیں میرا تیسرہ بٹن پر آ چکا ٹھیک ہے ہوم پہ آ جاتا ہوں یہ تین بٹن ٹوٹل میرے پاس ہوگا اور تین نیچے ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح سے آپ نیویگیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں منوالی اور پھر منوی ریکوڈن کر کے اس کی اس کو دیفائن کر سکتے ہیں آپ اپنی سٹائلنگ وغیرہ اور پھر یہاں سے ڈینیمک گلی یہاں سے پیجس اور لیٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی علائنمنٹ چینج کرنی ہے سورٹنگ کرنی ہے تو آپ یہ اب آؤٹس نیچے ہے کانٹیکٹرس اوپر سیف کیا اور یہاں پر آئے ریفریش کیا دیکھیں اب آؤٹس دوسرے نمبر پر آگیا کانٹیکٹرس پہلے نمبر پر آگیا اچھا تو اس طرح آپ نے اپنی نیویگیشن دیزائن کر سکتے ہیں اور اس سے اقلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیجس یعنی انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی اس میں ہم نے یہ کوڈنگ کی ہوئے کہ ہر پوسٹ آپ پرین کرو اس کے کانٹینٹ پرین کرو اب وہ جو کہ یہاں پر آ رہا ہے ہوم پیج میں اچھا تو ہمیں ہمارے بہت سے پیجس ہو سکتے ہیں جیسے کانٹیکٹرس کا پیج ہے یا باورٹس کا پیج ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ہر پیج کی دیزائنگ ایکیو کوڈنگ ایکیو تو اس کو چینج کیسے کرتے ہیں اس کی کوڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے پہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ